اچھا جی وہی فیملی رولز اور ریلیشنسیپس کو کانٹینیو کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی ٹیمز جو ہیں وہ فیملی بزنس میں آپ جن کو ایکسپرینس کر سکتے ہیں جو فیملی بزنس میں ہو سکتی ہیں اس میں ایک ٹیم ہے ہزبنڈ وائف ٹیمز یعنی ایک بزنس ہے جس میں ہزبنڈ اور وائف دونوں اس کا قصہ ہیں اور وہ اس کو رن کر رہے ہیں اس کی مثالیں ویسٹ میں تو بہت عام ہیں ہمارے ہاں کم ہیں لیکن اگر آپ سرویسز سیکٹر میں دیکھیں تو خاص طرح پر ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر تو آپ کو اب ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں ہزبنڈ اور وائف دونوں مل کے اپنے بزنس کو منیج کر رہے ہیں تو اس میں مطلب ایک یہ ہے کہ جب اس طرح کی ٹیمز ہوتی ہیں تو اپرچونٹی ٹو شیئر مور ان ایچ ایڈرز لائف یعنی اگر آپ اکٹھے ہیں تو پورسنل لائف میں ہی نہیں بلکہ بزنس کی لائف میں بھی آپ چیزیں شیئر کر رہے ہیں پھر لیکن اگر اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ کے فیملی میں کوئی مسئلہ آیا ہے تو وہ بزنس کو افیکٹ کرے گا اور اگر بزنس میں آپ کا کوئی کانفلیکٹ ہوا ہے تو وہ آپ کی فیملی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے اس کے بعد یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ عام طور پر کام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کام کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور آپ کے لئے فیملی کے لئے ٹائم نہیں رہتا ہے اچھا اس کے بعد ایک فائدہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے کہ آپ میں بکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہت حد تک آپ کی ذمہ داریاں اور ریسپونسیبیلٹیز آپس میں شیئر ہو جاتی ہیں اچھا ایک اور جو ٹیم سیٹ اپ ہوتا ہے وہ سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ بزنس کا حصہ بن جاتے ہیں جب وہ اس کا حصہ بنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پرسنل پریفرنسز جو ہوتی ہیں عام طور پر امکان ہے کہ وہ ان کی بزنس سے مختلف ہو سکتی ہیں پرسنل جو کولیفیکیشنز ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ بزنس کا حصہ بنے تو وہ کمپیٹنٹ ہی نہ ہو ان چیزوں کو پرفارم کرنے کے لئے اچھا اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے بچے اور بچیاں ہیں وہ پرسنل فریڈم استعمال کرتے ہوئے چاہتے ہوں کہ آپ تو ان کو بزنس کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بزنس میں کانٹینیو نہ کرنا چاہ رہے ہوں اچھا اب وہ مطلب اس طرح کی جو ایشیوز ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ایشیوز ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی سیٹویشن بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کے بچے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بزنس کے اندر دو سیناریوز ہیں جب وہ اس کا حصہ بنے ہیں تو آپ اس میں بہت کاؤپریٹ کر رہے ہیں اگر تو وہ ایسا کر رہے ہیں تو بزنس بہت فلارش کر سکتا ہے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے بچوں کے درمیان جو ہے وہ ایک کامپیٹیشن ایک رائیویلری پیدا ہو جائے مطلب یہ کیس بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے ان دوز کیسز جہاں پر کزنس بزنس کو جائن کر رہے ہوتے ہیں اب جب آپ اس کا حصہ بنتے ہیں اف کورس بزنس کے اندر پوزیشنز تو ہوتی ہیں اوپر کے لیول کی بھی تو وہاں پر ان کے درمیان اگر کاؤپریشن پیدا نہیں ہوتا رائیویلری پیدا ہوتی ہے تو اس سے ایک بری قسم کی پولیٹکس بھی جنریٹ ہو جاتی ہے بزنس میں جو کہ اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو افریکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور اہم چیز یہ ہے جس کا میں نے ذکر شروع میں کیا تھا کہ وہ لوگ جو بزنس کا حصہ ہیں ان میں سے کسی کے ان لاز بزنس کا حصہ بنتے ہیں اب یہ ایک بالکل نہیں ایک فارم ہے کہ آپ بہن بھائی اس کا حصہ ہیں آپ کزنز اس کا حصہ ہیں اب ان لاز آ گئے ہیں اب عام طور پر دیکھایا گیا ہے کہ اگر ایک طرف سے ان لاز انٹر ہو رہے ہیں تو دوسری طرف سے بھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ انٹر ہو جائیں اب وہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہ صاحب جو بزنس کو جائن کر رہے ہیں وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں یا نہیں ہیں اب اس قسم کے اور پرابلمز بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں یہ مطلب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فیملی بزنس کے اندر جو رولز ہیں اور جو رسلیشنسپس ہیں ان کے درمیان کوپریشن بھی اگزیس کر سکتا ہے اور ان کے درمیان کنفلکٹ بھی ہو سکتا ہے تینکیو بیر مچ